مجلسی صدر اسددین اویسی نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پی ایف آئی کے نقطہ نظر کی مخالفت کی ہے اور جمہوری نقطہ نظر کی پی ایف آئی پر اس کی حمایت کی ہے پابندی کی حمایت نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ کچھ افراد جو جرم کرتے ہیں ان کے اخدامات کا مطلب یہ نہیں کہ خود تنظیم پر پابندی لگا دی جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کسی تنظیم کے ساتھ محض تعلق کسی کو مجرم چہرانے کے لیے کافی نہیں ہے لیکن اس قسم کے سخت پابندی خطرناک ہے کیونکہ یہ کسی بھی مسلمان پر پابندی ہے جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے جس طرح سے اندوستان کی انتخابی آمریت فاشزم کے قریب پہنچ رہی اب اندوستان کے تحت یو اے پی اے کالے خانون پی ایف آئی ہر مسلمان نوجوانوں کے پمپل کے ساتھ گرفتار کیا جائے گا عدالتوں سے بری ہونے سے قبل مسلمان کئی دہائیاں جیل میں گزا چکے ہیں میں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے تحت یو اے پی اے ہمیشہ ہونے والی تمام کاروائیوں کی مخالفت کروں گا یہ آزادی کے اصول کے خلاف فرضی کرتا ہے جو آئین کی بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کانگریس نے یو اے پی اے کو سخت بنانے کے لیے ترمیم کی تھی اور جب بی جے پی نے اسے مزید سخت بنانے کے لیے خانون میں ترمیم کی تو کانگریس نے اس کی حمایت کی یہ کیس کے پن کے ٹائم لائن کی پیروی کرے گا جہاں کسی بھی کارکن یا صحافی کو تصادفی طور پر گرفتار کیا جاتا ہے اور اسے زمانت حاصل کرنے میں بھی دو سال لگ جاتے ہیں پی اے فائی پر پابندی کیسے لگائی گئی لیکن خواجہ اجمیری بم دھماکوں کے مجیموں سے وابستہ تنظیمیں نہیں حکومت نے دائے بازوں کی اثریتی تنظیموں پر پابندی کیوں نہیں لگائی بیرسٹر اساد الدین اویسی نے سوال کیا رائٹ مینگ میں بہت سے ہے نا رائٹ مینگ میں بہت سے ہے اب تو اس کوٹ گیا اور نائے ٹی وی کو بولا کے آپ لوگ دیکھ کے بولو اس سے باتیں کوٹ نے کہی رائٹ مینگ میں بہت سے ہے جس میں نہیں ساری مندار جھارکن کے بچے کو اس کو لنچ ہو گئی اب یہ رائٹ کلے اس قوم کر رہا ہے ان لوگوں کو ہی پتھائیے نا یہی تو میرا سوال ہے ان کو رائٹ کلے اس قوم کر رہا ہے کہ وہ شہباز انساری اس کے جانکار ہیں یہ لوگ جو جو ایسی ہے یہ رائٹ کلائزشن دیش کو برباد کر رہا ہے یا شہباز کو انصاف کلے گا یا پھر بی جے پی ان لوگوں کو بھی جو ایکیوز جو ان کو پھر کوئی مانا بنا دے گی تو جھارکن کی سرکار بھی ذمہ داری ہے کہ اس پر سخت ایکشن لے اور اوٹ پیڑت پریبار سے کوئی منتری جا کر ملے ان کو یقین دلائے کہ ان سے انصاف ہوگا اور ان کی مدد کا نمبر یہ رائٹ کلائزشن ہے یہ شہباز انساری کی موت اس کا خطل لنچنگ کی ریڈکلائزشن ہے ایکسٹریمیزم ہے یہ دھرم سنسط میں کیا کیا نہیں بولا گیا یہ سب ریڈکلائزشن ہو رہا ہے سر شہر حیدرابان